بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حلیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبردستی نان کی ریسپی شیئر کریں گے بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار بن کے تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ اس کو روٹی بھی کہہ سکتے ہیں جو بزار سے ملتی ہے بلکل ہلوائی سٹائل بن کے تیار ہوگی یہ ریسپی بہت ہی آسان اور سیمپل ہے بہت زیادہ تیزی بن کے تیار ہونے والی ہیں انشاءاللہ جب آپ اس کو بنایے آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک بول اور اس میں ہم نے آٹ کیا ہے ایک کپ مردہ جس کو ہم نے پہلے چھان لیا تھا ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر آٹ کریں گے اسے کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے چینی وانٹیبل سپون یہ ہم اس میں شامل کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس میں سابت چینی آٹ کی ہے چینی کو ہم نے نہیں پیسا تھا ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں بیکنگ سوڈا آٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون نمک آٹ کر لیں گے اب ہم ان تمام برائی انگریڈینز کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے پانی اور یہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا شامل کر لیں گے اور آٹے کو ہم اچھے سے گون کر تیار کر لیں گے جیسے نارمل آٹا ہوتا ہے نا روٹی بنانے کے لئے گونڈا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے نہ ہی زیادہ سخت نہ ہی زیادہ نرم یہاں پر آٹے کو ہم نے گون لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ٹو ٹی سپون کوکنگ آئل اور اگین ہم اس کو اچھے سے گون لیں گے اور یہاں پر آٹے کو ہم نے اچھے سے گون لیا ہے اور یہاں پر ہم کاؤنٹر پر آٹے کو نکال لیں گے اس کو ہم نے پہلے ریسٹ پر رکھا تھا تقریباً دس منٹ کے لئے جتنے آپ کو نان بنانے ہیں یا جس سائز کے بنا کر تیار کرنے ہیں اس حساب سے اور ان کے ہم پیڑے بنا لیں گے بہت ہی ایزیل ہو جائے گا اسی طرح ہم تمام پیڑے بنا کر رکھتے جائیں گے اور ایک بیلن لیں گے بیلن کی مدر سے ہم اس کی روٹی بیل لیں گے بلکل اسی طرح سے ہم تمام روٹییں بیل کر تیار کرتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اب یہاں پر ہم نے لینا ہے ایک پین اور یہاں پر پین کو ہم نے پہلے اچھے سے گرم کر لیا ہے نان کو ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور ایک سے دو سیکنڈ کے لئے ہم اس کو نیچے سے سیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی ساٹ پلٹ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے اس کو پر کلر آنا شروع ہو چکا ہے تقریباً ہمیں ایک دو منٹ لگے گا اس کو بنانے میں اور بہت ہی اچھے سے نان ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی آفیشل پر نیو ہیں ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہارنیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسان ہی مل سکیئے بلکل فری ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا اچھے سے بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم تمام بنا بنا کر رکھتے جائیں گے اور اس کے اوپر ہم نے دیسی گی لگا لیا ہے برش کی مدد سے اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے اب جتنا مرجس کو فولڈ کیجئے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بلکل بھی اس میں کریکس نہیں آئیں گے بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزدار سینان ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں جب آپ اس کو بنائیں گے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اور انشاءاللہ بہزار سے لانک بلکل بھول جائیں گے جب آپ یہ ہوتگر پر بنائیں گے نہ آپ کو اتنے زیادہ پسند آنے والے ہیں اور یہاں پر جی ساتھ میں ہم نے بنائی تھی ملائبوٹی اور اس کی ریسپی ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے گا آپ کو مل جائے گی اس کی ریسپی اور اس کو بھی بنانا بہت ہی آسان ہے آپ جو بھی سالن کے ساتھ کھائیے آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستہ کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں ٹھینکس فور وچینگ